اکا خاصی کے احسان ہے کونین کی ہر شے میں وہی جلوہ نما ہے جتنی بھی ہو توصیف خدا حق ہے بجا ہے یہ عبر یہ کوہسار یہ سہرا یہ گلستان جو کچھ بھی ہے اس کا کرم اس کی عطا ہے ہر گل کے تبسم میں آیا حسن ہے اس کا بلبل کے ترنم میں نہاں اس کی صدا ہے تحصیلِ ذر و مال نہ شہرت نہ مراتب اقبال کا مقصود فقط اس کی رضا ہے ناظرین محترم اللہ رب العزت کا بپایاں شکر ہے اس کی بہت بڑی عطا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنی محبوب شخصیت ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی ہمیں آج یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جن کا شمار ان اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی تعلیمات اور شخصیت مبارکہ سے پوری دنیا کو مستفید فرمایا ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے دست حق پرس پر بیعت فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہر جہد کے اعتبار سے آپ کی شخصیت مبارکہ بہت ہی ممتاز بہت ہی محترم ہے اور اس عظیم ہستی کا اسمِ گرامی ہے حضرت محمد سید بابا تاج الدین اولیاء ناکپوری رحمت اللہ علیہ آپ کا تعلق ناکپور ہندوستان سے ہے اور آج ایک مرتبہ پھر ناکپور سے یہ آفتاب روشن ہے اور اپنی کرنے دنیا بھر کو فرام کر رہا ہے میں سب سے پہلے تو انتہائی عدب اور احترام سے دنیا بھر میں بسنے والے آپ کے عقیدت مندوں اور مردین کو عرص مبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین محترم میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کو ان کی توجہ نے پالا جن پہ ان کے کرم کا ہے سایہ ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پیچھائے ہوئے ہیں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا پینل بہت ہی خوبصورت سجا ہوا ہے اور جو مہمانِ گرامی ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کا تعرف بھی آپ کو کرواتا چلوں بہت ہی زندگی سے گفتگو فرماتے ہیں تاریخ پر آپ کی بہت گہری نظر ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت ترقیوں سے نوازا ہے یقیناً مجھ سمیت آپ سب ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں میری مراد ہے جناب مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے ناظرین محترم اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری مئمان شخصیت ہمارے آج اس پرگرام کی رونک ہیں بہت آثورٹی رکھتے ہیں حضرت محمد سید بابا تاج الدین اولیہ ناک پوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی بہت عزتوں سے نوازا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اتنی علمی اور فکری گفتگو فرماتے ہیں اور سب نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کی گفتگو سے میری مراد ہے جناب پروفیسر محمد انوار احمد زئی صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں حضرت خیریت سے آپ اللہ بھائی اللہ بھائی اچھا قبلہ میں کیونکہ اس پرگرام کے آغاز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا تاج الدین اولیہ ناک پوری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی اور پھر آپ کا سلسلہ نصب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ علمین الحمدللہ ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس بابرکت میں فلم ہیں شرکت کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایک ولی کامل حضرت بابا تاج الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ نے بنیادی سوال کیا ہے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو جس نام سے وہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ نام ہے آپ کا سید محمد تاج الدین پیار سے آپ کو چراغ دین یا چراغ دین کہا جاتا تھا لیکن جو آپ کا مکمل نام ہے وہ سید محمد تاج الدین پھر اس میں اولیہ کا لفظ لگایا جاتا ہے یا تو اس معنی میں کہ وہ سید الاولیہ ہیں یا توجہ اولیہ ہیں کیونکہ جیسے بابا نظام الدین اولیہ میں شخص واحد کے ساتھ جب اولیہ کا لفظ معروف ہو جاتا ہے تو عام طور پر وہاں کوئی اور لفظ محضوف ہوتا ہے کہ اولیہ کا وہ مرکز ہیں اولیہ کی توجہ کی جگہ ہیں کوئی بھی اس معنی کا کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو اس طور پر آپ کے نام کے ساتھ بھی اولیہ ہے اور پھر ناگپور کی جو نسبت ہے اس علاقے کی تو اس اعتبار سے ناگپوری کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو سید ہیں تو یہ دراصل آپ کے نسب کی طرح اشارہ ہے کیونکہ آپ نسبا حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں نجیب الطرفین ہیں اور آپ سید ہیں حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے اور امام حسن عسکری کی اولاد میں آپ کے ایک ولد ہیں حضرت فضیل مہدی رحمہ اللہ تو ان کے سلسلہ نسب سے آپ کا تعلق ہے فضیل مہدی کے دو صاحب زادے تھے سید حسن جلال الدین مہدی اور ایک سید حسن رکن الدین مہدی تو اس میں سے سید جلال الدین جو مہدی ہیں رحمت اللہ علیہ تو تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ عرب سے ہندوستان میں مدراز کی طرف تشریف لائے ہیں اور یوں حضرت بابا تاجدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جو آبائی تعلق ہے یا سلسلہ نسب ہے وہ سید جلال الدین مہدی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا امام حسن عسکری سے جا ملتا ہے سبحان اللہ حضرت بابا تاجدین رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو ایک سٹھ اسوی میں یعنی کہ بارہ سو اٹھاسی ہجری میں آپ پانچ رجب کو ناگپور میں کامٹی ایک علاقہ ہے اور اس کا ایک محلہ ہے گورے بازار تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے پیر کے دن فجر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی تو یہ ایک مختصر سا تذکرہ ہے اور خلاصتاں تاجدین اولیہ کے لفظ سے آپ کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس نام کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ صلاحیتیں ہیں اور وہ اصاف و کمالات بھی عطا فرمائے کہ یہ لگویا کہ اس کو اگر نام قرار دیں تو تب بیدرست اور اس نام کے ساتھ ساتھ یہ ایسا بامانہ ہے کہ آپ کی شخصیت کا اکاس بھی ہے یعنی کہ اس میں آپ کے جو دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا دین کو جو عزت آپ نے بخشی ہے اور دین کو جو شہرت ملی کہ بلا شبہ کہ آپ ایک تاج کے طور پر ہمیں چمکتے دمکتے صفے اولیہ میں چمکتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت ہے آپ کے والد گرامی ہیں سید بدرود دین شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے والدہ ہیں حضرت مریم بی بی رحمہ اللہ جو کہ سید میرہ شاہ جو کہ صوبے دار تھے ہندوستان میں ان کی صاحب زادی ہیں تو کچھ آبائی طور پر یعنی کہ ملازمت کے طور پر دیکھا جائے تو کچھ اس طرح کا پیشہ کہ جس کا تعلق فوج سے ہے عسکری جو ملازمتیں ہیں اس سے تعلق رہا ہے تو اس طور پر آپ کی جو والدہ ہیں وہ مریم بی بی وہ سید میرہ شاہ صوبے دار کی صاحب زادی تھی تو والدین کا تعلق تو بہت ابتدا میں ہو چکا تھا یعنی کہ جب حضرت بابا تاجدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ایک سال کی عمر کے تھے ابتدا میں تھے تو والد ماجد کا سایہ اڑ گیا پھر نو سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو والدہ ماجدہ کا سایہ اڑ گیا پھر آپ نے جو تربیت پائی ہے وہ تقریبا تربیت کا زیادہ تر حصہ یا ابتدائی عمر کا زیادہ تر حصہ وہ آپ نے اپنے نانا اور نانی کی زیر سایہ آپ نے تربیت پائی ہے انہی کے ذریعے سے پھر آپ نے علم کی راہیں دیکھی ہیں اور دیگر اخلاقیات اور تمام چیزیں آپ نے اپنے نانا نانی سے حاصل فرمائے سبحان اللہ پروفیسر صاحب قبلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کن بزرگوں سے فیض حاصل کیا اور بالخصوص روحانی طور پر کن علماء اکرام سے آپ نے فیض حاصل کیا اس پر کچھ چاہتا ہوں کہ آوازات پیش کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت امدگی سے آپ کی ابتدائی زندگی کا منظرنامہ تو سامنے آیا حضرت اللہ مفت صاحب نے بڑے قرینے کے ساتھ اس منظر کو مرتب مرتصم کیا کہ جو آپ کی بچپن کا ہے لیکن یہی سے آپ کی اس سوال کے جواب بھی نکلتا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ابتدائی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کی والدہ اور والد کا انتقال بہت کم عمرے میں ہو گیا تھا تو اصل میں آپ کو پالا ہے آپ کی نانی اور چچا نے نانا کے بھی حوالہ دیا لیکن زیادہ توجہ آپ پر آپ کی نانی کی رہی ہے نانی کی اچھا نانی کی بھی اس طرح رہی ہے کہ پہلی بات تو وہ انہیں اپنی بیٹی کی نشانی سمجھتی تھی دوسری بات وہ خود اتنی بڑی مجاہدہ تھی اور زہد تقویٰ کی قائل تھی کہ وہ یہ چاہتی تھی اور سمجھتی تھی دیکھیں آئینہ جب سامنے آ جائے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے یہ ان کے لیے کہتی تھیں کہ اس کے یہ آئینہ ہے لیکن میں جب سامنے آتی ہوں تو مجھے اپنا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اپنا ہی چہرہ اللہ اللہ یہ جملہ ان کا ہے اس سے میں آگے ارز کر رہی کوشش کروں گا کہ اس کا ایک اور مفہوم تصویف میں کیا نکلتا ہے لیکن ایک تو یہ تو جب یہ بات تھی تو انہیں یقین تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کا حامل بچہ ہے اچھا بچپن سے یہ ان کو معلوم تھا دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں آ رہا ہوں اس پر اور حضرت تشریف فرما ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ پودھ کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں سبحان اللہ تو وہ نانی نے دیکھا اور پھر انہوں نے اسی طرح انہیں مرتب کرنا چاہاں مگر مگر انہیں بہت حیرت ہوتی تھی کہ میں جب کہیں چھوڑ کر آتی ہوں پڑھنے کے لیے تو تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہوں اس پوائنٹ کو یا اس بات کو یا اس واقعے کو اور آگے بڑھانے سے پہلے کہ دیکھیں تصوف میں حضرت تشریف فرما ہے اور آپ کا مطالبی ماشاءاللہ بڑا بسیط ہے تصوف میں تین درجات بتائے گئے ہیں کشو محجوب میں بھی ہے ان میں سے دو درجات تو عمومی ہیں اور ان میں بھی دوسرے درجے میں جو مجاہدہ ہے اور مختلف قسم کے آزمائشی رنگ اور نیرنگ ہیں ان سے گزرنے کے بعد جو سالک ہے وہ عارف بنتا ہے سبحان اللہ جب عارف کی منزل پر پہنچتا ہے عارف باللہ عارف کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل آتی ہے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رہا کے تو یہ عارف کی ہے لیکن دوسری جہت تصوف کے بارے میں حضرت یہ دیکھی یہ بتائی ہے کہ یہ تو مجاہدے سے وہاں پہنچتا ہے لیکن انتخاب سے جو وہاں پہنچے اسے مجزوب کہتے ہیں سبحان اللہ یہ چیدہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ حب العزت چننے کے بعد اسی معمورے میں اس سوسائٹی میں اسی تصوف کی دنیا میں اور اسی زودو تقوی کی دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے اللہ اور اب یہ کام وہ کریں گے جو میں چاہوں گا اسی لیے مجزوب مجنو نہیں ہوتا اس کے ہاں ہر چیز جذب ہو جاتی ہے اللہ اللہ تو وہ پھر کیفیت کے ساتھ مجزوب ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی بات تھی کہ جب یہ چھوڑ کر آتی تھی واپس آ جاتے تھی تو پھر یہ لے کر جاتی تھی اور مولوی صاحب سے کہتی تھی اسے آنے کیوں دیتے ہو تو مولوی صاحب کا جب اللہ سنی ہے کہتی کیا یہ چلا جاتا ہے اچھا تو انہوں نے کہا چلا جاتا ہے تو لے کر آئی ہوں تو بچوں سے پوچھا کہ نہیں وہ تو یہاں ہوتے ہیں وہ تو یہاں ہوتے ہیں تشریف فرما اب یہ یہاں ہونا اور چلا جانا تو انہوں نے پھر کیا کیا اب انہوں نے مولوی سے کچھ نہیں کہا اور انہیں الگ سے لے جا کے اور دونوں بازوں کو پکر کر کہا میں تیری نانی ہوں تو میرا نواسہ ہے میں تجھے کچھ بنانا چاہ رہی ہوں میں تجھے وہاں چھوڑ کر آتا ہوں اور تُو یہاں چلا آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے مجھے نہیں اندازہ ہے تُو نے کچھ نہ کچھ کیا کیوں نہیں بیٹھتا ہو یہاں کیوں تو انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا نانی آپ کہتے ہیں بیٹھیں میں بیٹھ جاتا ہوں لیکن یہ تو وہ پڑھاتے ہیں جو میں پہلے سے سیکھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچتا ہوں کہ کیا دعا مانگوں کون سے درد کی دعا مانگوں مجھ کو بے مانگے مل گیا سب کچھ اپنے مولا سے اور کیا مانگوں ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہے لوٹتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین محترم آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ہم حضور قبلہ بابا ناغ پوری رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کے بارے میں کہ آپ کو کن کن اولیہ اکرام سے جو ہے روحانیت حاصل ہوئی اور قبلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا تاج الدین اولیہ ناغ پوری رحمت اللہ علیہ کی معاشی زندگی کے حوالے سے کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو معاشی زندگی کے ہمیں کچھ احوال کتابوں میں ملتے ہیں تو وہ اس طور پر ہے کہ آپ نے یہ بات تو تیہ ہے کہ فوج میں آپ نے ملازمت اختیار فرمائی تھی اچھا اٹھارہ سال کی عمر میں آپ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جو سبب بنا ملازمت کی طرف توجہ کا وہ یہ تھا کہ ناغ پور میں ایک موقع پر ایک ندی میں بہت بڑی تغیانی آئی اور اس سے جو تباہی پھیلی اس تغیانی کی وجہ سے تو آپ کے بھی جو امال و مطا وہ بھی ضائع ہو گئے اس میں اب اس کے بعد جو ایک بے سرو سامانی کی کیفیت ہوئی تو اس نے پھر آپ کو متوجہ کیا کہ کچھ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے لیے پھر جو آپ نے کوششیں فرمائی تو ان میں سے آپ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی کہ آپ باقاعدہ فوج میں آپ نے ملازمت اختیار کی اور ریجمنٹ نمبر آٹھ میں آپ کو صوبے دار کے طور پر باقاعدہ مقرر کیا گیا اس میں کچھ عرصہ تو آپ کی ڈیوٹی اور تائیناتی ناکپور میں ہی رہی پھر اس کے بعد ساغر میں آپ کی تائیناتی ہو گئی یہ شفٹنگ کا بھی سلسلہ اس میں رہا جیسا کہ اس جوب کا تقاضی بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں لیکن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا تاجدین اولیاء ناکپوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں اس ملازمت کے دوران جو ایک خاص بات ہے وہ دو طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس دوران آپ اپنا ڈیوٹی ٹائم جہاں ایک طرف اس ٹائم کو پورا کرتے تھے جو ذمہ داری ہے اس کو آپ دیانت داری سے پورا کرتے تھے وہیں پر اس کے بعد کا جو فارغ وقت ہوتا تھا تو اس میں آپ قریب بھی ایک بزرگ کا مزار تھا حضرت بابا دعود مکی رحمت اللہ علیہ تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اس ملازمت کے وقت سے اور ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ مراقبے کے لیے اور قرب الہی کے لیے وہاں پہ چلے جائے کرتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ابتدا سے آپ کی طبیعت میں یہ تمام چیزیں تو موجود بھی تھیں اور جیسا کہ قبلہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ جو تربیت آپ نے پائی ہے نانی صاحبہ سے اور دیگر جو بھی گھرے لو آپ نے ماحول دیکھا ہے تربیت کا کم عمری سے تو یہ تمام چیزیں تو ابتدا سے آپ کی طبیعت میں موجود تھیں پھر جہاں جہاں موقع ملتا تھا تو آپ اس کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے اندر وہ تمام تر سامان کو کوشش فرمایا کرتے تھے کہ مزید اس کو بڑھایا جائے حضرت بہت صاحب رحمت اللہ علیہ اسی ملازمت کے دوران اصحاب مزار کی بارگاہ میں حاضری کا بھی تسلسل قائم فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی نانی صاحبہ کو جب ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ آپ کے جو نوازیں ہیں وہ اس طریقے سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کسی نے دوسرے انداز سے بتایا تو انہیں تشفیش ہوئی کہ آج بری صحبتوں کا دور ہے تو نہ جانے ہی کہ یہ رات کے وقت میں کہاں چلا جاتا ہے تو انہوں نے ادھر ادھر سے معلومات کی لیکن صحیح معلومات نہیں ملی تو وہ خود بھی تشریف لائیں اور آپ کے پاس قیام کیا اور سوچا کہ میں خود دیکھوں کہ کہاں جاتے ہیں یہ رات کے وقت میں تو چنانچہ انہوں نے پھر دیکھا کہ رات کے وقت یہ تو پہلے تیہ کیا کہ یقیناً جاتے ہیں تو انہیں اور تشفیش ہوئی پھر اس کے بعد ایک دن جب یہ واپس آئے رات سے ہو کر اور پوچھا کھانا کھالو تو کہا نہیں مجھے کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو انہیں اور تشفیش ہوئی کہ یہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تو انہیں جانے کہاں وقت گزارتا ہے کون سے دوست لگ گئے ہیں کہ جب کھانا بھی کھانے کی حاجت نہیں ہے تو اس طرح کی ان کو تشفیش ہوئی لیکن پھر ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں تعقب کروں تھوڑا پیچھا کروں تاکہ تسلی ہو جائے دل کو تو جب پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ فلاں بزرگ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ذکر و فکر میں مجھول ہوتے ہیں تو بس ان کے دل کا جو ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا تسلی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جس راستے پر چلایا ہے یہ اسی راستے پر گامزہ نے اور اس میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں ایک تو اس ملازمت کے دوران خاص بات یہ تھی کہ جہاں قصب معاش ہے تو مکمل قصب معاش نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ توجہ الاللہ پورے طریقے سے موجود بھی ہے اور قصب معاش حائل نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایک بہترین سبق ہے ہمارے آج کے دور کے لئے خاص طور پر اور قرآن نے خاص طور پر اس کو بتایا ان تمام لوگوں کے لئے ان شخصیات کے حوالے سے قرآن نے حوالہ دیا کہ جو اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے قرآن فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعنان ذکر اللہ کہ اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر باتے ہیں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں تو این اپنی ملازمت کے دوران آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں بلکہ اس کی بھی اپنی ایک انہوں نے ٹائم ٹیبل ایسا بنایا ہوا ہے اس کا آپ نے ایک ایسا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور روحانی مدارج کو بھی آپ تیہ فرما رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ تھی کہ جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ وہ مدرسے سے بظاہر موجود بھی نہیں ہیں اور وہاں موجود بھی ہیں یہ کیفیت آپ کے اس ملازمت کے دوران بھی رہی کہ جب آپ ایک دفعہ اسلحے کے زخیرے پر تائینات تھے اور اس کے نگرانی فرما رہے تھے تو ایک جو بڑا آفیسر تھا جب وہ نگرانی پر اور وزٹ کرنے کے لیے آیا کہ راؤن کے لیے تو کہ تمام ملازمین سپاہی اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں تو جب وہ نگرانی کرتے کرتے جہاں بابا تاجید انولیاء اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا کر رہے تھے جب وہ آفیسر وہاں پر پہنچا تو اس نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ موجود ہیں اور پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں تو بارال خوشی خوشی وہ روانہ ہوا تھوڑا جب واپس پلٹا وہ تو آگے ایک مسجد تھی تو اس کے سہن میں پھر ہی نے دیکھا عبادت کرتے ہوئے تو اب وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے اس سپاہی کو ڈیوٹی دیتے ہوئے دیکھا ہے اب یہ سپاہی اپنی ڈیوٹی کے دوران عبادت اور نفلی عبادتوں کے لئے کیسے ڈیوٹی سے ہٹ کر کام کر رہا ہے ایک وقت میں دو جگہ دیکھا دو جگہ دیکھا اور پھر ایک الگ الگ کام کرتے ہوئے پھر ڈیوٹی کا ٹائم ہے تو وہ غصے میں پھر وہ آفیسر وہاں سے پلٹا جب یہاں پہنچا تو یہاں پھر ڈیوٹی ہو رہی ہے تو یہ بڑا حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یقیناً ان کے معاملات الگ ہی ہیں اور کچھ منفرد معاملات ہیں چنانچہ اس نے ان کو اپنے باس الگ سے طلب کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے کچھ تو بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ تم یہاں بھی نظر آ رہے ہو اور ادھر بھی میں نے تمہیں دیکھا ہے تو اس وقت یہ خاص کیفیت آپ پر تاریخ ہوئی اور آپ نے ایک وہاں پہ تاریخ جملہ کہا کہ اب یعنی وہ فیصلہ بھی ایک طریقے سے فیصلے کی بھی گھڑی تھی ان کے لیے کیونکہ انہوں نے دو سال یا کچھ عرصہ انہوں نے یہ ملازمت کی اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا اس ملازمت کو اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جب یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ ترقی کے منازل کی طرف جا رہے تھے اس ملازمت میں جس کو کہتے ہیں کہ گریڈ بڑھ رہا تھا ان کا اسکیل بڑھ رہا تھا پروموشن ہو رہی تھی لیکن اس وقت آپ نے ملازمت کو چھوڑا ہے اور اپنے اس روحانی مدارج میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو گویا کی ترجید دے اور اس کو چھوڑ دیا وہاں پر آپ نے ایک جملہ کہا اس آفیسر سے اور کہا کہ دو جگہ میں ملازمت نہیں کر سکتا ہوں دو جگہ نوکری نہیں کر سکتا ہوں یہ نوکری اپنے پاس رکھو اور اب میں وہی کروں گا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا یعنی اب میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں تو بہرحال معاشی احوال کے اعتبار سے ہمیں بنیادی طور پر یہ ملازمت نظر آتی ہے اور یہ پیشہ جو آپ نے اختیار فرما ہے لیکن اس پیشے کے اندر محض پیشہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب روحانی مدارج اور یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سامان ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آخرت کا مزرعہ یعنی کھیتی کس طرح بنا سکتے ہیں کہ یہ کاروبار یہ تجارت یہ معیشت ہماری ہائل نہ بن پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں یہ بہترین لیسن بھی ہے مثال ہے خود اس کی حضرت بابا تاجدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت پیغام ہے ناظرین محترم اور حضرت بابا تاجدین علیہ ناکپوری رحمت اللہ علیہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور پھر اس طبقے کے خاص اصاف کیا تھے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا آپ ازاد کر دیں ایک تو میں یہ واضح کروں کہ ہم نامی کے حوالے سے ایک اور حضرت بابا تاجدین سنبھلی ناکپوری مشہور ہے وہ ان سے پہ ان سے پہلے تھے اور پورا نام ان کا بھی تاجدین بابا تاجدین اظہر سنبھلی سنبھل کے تھے اور اس کے بعد کچھ دن یہ ناکپور میں بھی آ گئے تھے تو بہت سارے حالات اور معاملات جو ہیں وہ مشترک ہونے کے وجہ سے مل گئے ہیں ہمیں یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کا حال ہے وہیں تک رکھا جائے چنانچہ یہ حد فاصل جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا پہلی چیز تمہیں یہ ارز کر دوں کہ وہ جو حضرت بابا دعوت رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے وہاں تک لے جانے والے حضرت عبداللہ سالک تھے اچھا وہ تھے جو اپنے سلوک کے منزل پر تھے لیکن یہاں آ کے دیکھتے تھے کہ میرا راستہ تو بڑا لمبا ہے ابھی باقی آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ میں سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو مسافت کی توالت ہے یہ کسی حد تک کم ہو سکے پہلے بات تو یہ اور اسی میں یہ ملتا ہے کہ آپ جب دو تین مرتبہ وہاں گئے تو اب وہ جو آپ نے بہت خوبصورت اشارہ فرمایا کمانڈر کا کمانڈر کا ایک اشتباہ یہ تھا اشکال میں کہ جی آپ کو اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے اجازت لینے اچھا وہ نہیں لے رہے یہ مطالبہ تھا اس کا تو وہ آپ نے خوبصورت تین جملہ جو ان کا ہے کہ دو نوکریہ نہیں کر سکتا تو یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں دو نوکریہ نہیں کر سکتا میری نوکری سچی پکی وہ یہ جو اللہ کے رضا کی ہے اور اس لیے وہاں سے مجھے اب چھٹی نہیں مل رہی کہ میں یہاں رہا ہوں تو آپ ذرا دیکھیں یہ ترجیح میں بھی یہ چیز ہے تو اب جب یہ ہو تو وہ پرموشن چھوڑنے کے بعد تو پھر یہ جذب کا اور مجذوب کا پرموشن ہونا ہی تھا تو یہاں میں وہ نکتہ لانا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیفیت کیا ہو گئی تھی اب بہت اہم چیز ہے آج کے اس پروگرام کے تحت کیو ٹی وی اور ای آر وائی کو سلام کہ یہ تربیتی نصاب گھروں کے اندر پہنچا رہے ہیں میں اس جملے کو استعمال کرتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جذب کی کیفیت اتنی بڑھی کہ وہاں سے پھر یہ ایک عجیب کیفیت کے ساتھ باہر آگئے ہر آدمی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے تو انہیں پھر تیمارستان میں داخل کر دیا گیا دیکھئے بیمارستان نہیں کہہ رہا ہوں کتنی بنیادی فرق کی بات ہے ہسپٹل ہے وہ بیمارستان ہے وہاں بیمار ہیں یہاں جو پہنچے ہیں وہ ہوں گے بیمار لیکن ان میں ایک ایسا بھی ہے جو تیمارداری کے لیے وہاں پہنچا ہے سبحان اللہ تو اس لیے وہاں یہ پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ذرا نکتہ وہاں طلب ہے کہ آپ تو گئے تو ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ یہ بیمار ہیں ذہنی اختلاط تو وہ اس کی سہتمندی کے لیے وہاں پتا چلا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہاں ہیں وہ بھی سہتمند ہیں اور جو باہر ہیں وہ بیمار ہیں تو میں تو ان بیماروں کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور ان کی تیمارداری مجھے مقصود ہے تو وہاں کیا کیا انہوں نے وہاں بیٹھ کر دیکھئے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک طرح سے عصیر ہے نا لیکن اس عصیری میں آزادی دیکھئے کہ آپ لوگوں کو بلا کر ان کی چھوٹے چھوٹے مسائل سن رہے ہیں اور وہاں حل کر رہے ہیں تو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہاں سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو حکیم ہیں کسی نے کا نباز ہیں کسی نے کا شفا دینے والے ہیں کسی نے کا صوفی ہیں کسی نے کا بزرگ ہیں کسی نے کا دعا اب وہ بنتا چلے جا رہا ہے یہاں تک یا تو کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تو اس میں ایک جیلر تھا جو متشدد تھا جیلر ہی کہہ لیں آپ اس لئے کہ وہ تھا تو نگرہ ڈاکٹر لیکن وہ تھا اسی بات پر محمور کہ کوئی ان کے ذابطے سے انعراف نہ کرے تو اس نے ایک مرتبہ اس کو شکایت ملی تو وہ آئے اب انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے یہ مجھے پتہ چل گیا تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں تو انہوں نے کہا فلا فلا جو مختل مجنو مجذوب میں یہ الفاظ استعمال گیا ہاں وہ آدمی نہیں ہے سنا یہ کہ آپ نے اسے جانے دیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسے جانے دیا تو کہلے گا آپ کو اختیار کس نے دیا کہ نہیں آپ مجذوب پوچھنے جب میں نے جانے دیا تو مختار تھا تو جانے دیا کیا بات ہے آپ روک سکتے تو روک لیتے میں مختار تھا دیکھیں نکتے میں سارے وہ بیان کر رہا ہوں جو مجذوب کے ہیں جو جاننے کے لیے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کہ ایک الگ نظام بھی ہے جس کے طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تو انہوں نے کہا وہ تو چلا گیا کہا لے گئی یہ کیسے ممکن ہے مجھے تو انہوں نے کہا تین دن بعد آ جائے گا تو اس نے کہا کہ تین دن بعد آ جائے گا دماغ اس کا مختل ہے کہہ لے گا وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے گیا تین دن بعد آ جائے گا تو انہیں یہ بھی کہا اور تین دن بعد نہیں آیا تو اس نے کہا میں یہاں ہوں نا میں زامن ہوں ہاں تین دن بعد حضرت وہ آ گیا جب آ گیا تو پھر دنیا بدل گئی انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے یہ واقعی تیمارداری کے لیے یہاں آیا ہے اور اب ایک مختلف نظم جو ہے وہ ان سے وابستہ ہو بہت خوبصورت ناظرین محترم بہت ہی خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے اور ایک مختصر سا وقفہ ہے کہیں مت جائیے گا لوٹتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر انوار احمد زعی صاحب اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جذب کی کیفیت کے باوجود آپ لوگوں کی تربیت فرماتے تھے اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی جو ولایت ہے اور جو آپ کا تصوف ہے اس میں یقینا یہ بات بہت زیادہ نمائی ہے کہ آپ ان اہل اللہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی ولایت کے لیے چن لیا اور ان کو ایک خاص جذب کی کیفیت اطاف فرمائی ہے جذب کی ایک نشانی علامہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو سچا جذب ہوتا ہے صحیح جو جذب ہوتا ہے حقیقی اور واقعی تو فرمایا کہ وہ جذب اس کو کبھی بھی شریعت کے مخالفت کی طرف نہیں لے کے جائے گا جو صحیح معنی میں جو مجذوب ہوگا وہ چونکہ حقیقتاً اللہ کی پہچان کی طرف جا رہا ہے اللہ کی ذات میں وہ گم ہو چکا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے خلاف کرے اور اللہ کے دین اور اس کے قانون سے خدا نخواستہ ٹکرا جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے لہٰذا وہ اس جذب کے عالم میں بھی دین پر قائم رہے گا شریعت کے اصول پر قائم رہے گا اور اپنے حال کے ذریعے سے اور کبھی اپنے قال کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کوئی نہ کوئی راز سمجھا رہا ہوگا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں یا کب سمجھ رہا ہے وہ لوگوں پر لیکن یہ بہرحال اپنے طور طریقے سے اپنے اقوال و افعال سے احوال سے وہ کسی نہ کسی بات کو سمجھا رہا ہوتا ہے یعنی اگر یہ خاموش بھی ہے تو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے وہ اور کسی بات پر اگر وہ بول رہا ہے تو اس میں بھی بہت سے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ان اہلاللہ میں سے ہیں کہ جو مجذوبین میں سے ہیں اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمائے آپ کے اوپر بھی ایک ایسی کیفیت رہتی تھی کہ جس کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور ان میں سے جو نہ سمجھ پائے تو انہوں نے اعتراضات کیے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا جیسے قبلہ نے ابھی فرمایا کہ تعریف کرنے والوں نے تعریفیں بھی کی ہیں جہل کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں تو کوئی حکیم کہہ رہا ہے کوئی نباس کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو جذب کی کیفیات کو بھی لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کو تعبیر کیا اعتراضات بھی ان کے اوپر کیے گئے ہیں اور تعریف اور مدہ سرائی بھی آپ کی بہت زیادہ کی گئی ہے لیکن اس کے اندر جو خاص بات ہے جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے کہ تربیت کا پہلو یعنی اس جذب کے ساتھ تربیت بھی آپ فرمایا کرتے تھے چنانچہ جب لوگ آتے تو ایک طرف تو مسائل حل کیا کرتے تھے کسی کی کوئی بیماری ہے وہ دور فرما دی کسی کی کوئی حاجت روائی فرما دی کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ اس کو کوئی وظیفہ بتا دیا یا فرما دیا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اس طریقے سے تو آپ نے بے شمار لوگوں کے مسائل ہے لیکن روحانی طور پر اسلاح نفس کے اعتبارے سے بھی آپ نے بہت زیادہ لوگوں کی تربیت فرمائی بہت بڑے بڑے لوگ بھی آپ کے پاس اسلاح کے لیے آیا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے جو والی ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے تھے ایک صاحب جو کہ اپنے ان کا اپنا ایک حلقہ اثر تھا حلقہ حباب تھا ان کا اور وہ اس میں اپنا اثر اور اصوخ رکھتے تھے وہ ایک دن حاضر ہوئے اور ان کا اپنا ایک دینی تشخص بھی تھا پہچان بھی تھی وہ آئے اور حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علی سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا مجھے کام بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے روحانی ترقی اور اصلاح نفس کا معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے اور اللہ تبارک وطرہ کا قرب حاصل ہو جائے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علی اپنے اسی جذب کے عالم میں تھے آپ نے ایک جملہ فرمایا اور اس میں ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ نے اشارہ فرما دی ان کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مردہ کتہ لے کر آؤ اور اس کو کھا کر ختم کر دو تو تمہارے سارے معاملہ دھل ہو جائیں گے اب اس کی شرح کرنے والوں نے پھر لکھا کہ بابا صاحب رحمت اللہ علی کا اشارہ ایک روایت کی طرف تھا کہ جس میں فرمایا کہ دنیا جو ہے ایک مردار ہے اور اس کے طالب اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں کیا بات یعنی بابا صاحب فرما رہے ہیں کہ مردہ کتہ لے آؤ اس کو کھا کے ختم کر دو تو سارے یعنی اس دنیا کی محبت کو حرص و حفظ کو دل سے نکال دو تو روحانی مدارج آسان ہو جائیں گے تو یہ آپ کی گفتگو میں علماء نے لکھا مورخین نے بھی لکھا کہ آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو اس میں یا تو بعض اوقات کسی آیت کی ترجمہ نہیں ہوتی تھی یا کسی روایت کا اشارہ ہوتا تھا یا کوئی تاریخی ایسی بات ہوتی کہ جس کا تعلق اصلاح سے ہوتا تھا کسی نہ کسی پہلو سے اصلاح اور تربیت ہوتی اچھا اس تربیت سے بھی پہلے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جتنے ہمارے ناظرین سننے والے کہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ خود بھی بہت صاحب علم بھی تھے ان کی زندگی میں یہ صرف کوئی جذب و مستی کے معاملات نہیں ہیں یہ جذب کی کیفیتیں تو یہیں ہی ہیں یہ اللہ کے قرب کا ایک ان کا اپنا سلسلہ تھا لیکن خود جتنے ظاہری علوم ہوتے ہیں اس سے بھی آپ مزین تھے عربی بھی آپ جانتے تھے فارسی بھی آپ جانتے تھے اردو بھی آپ جانتے تھے انگریزی بھی آپ جانتے تھے یعنی کہ آپ نے ظاہر ہے وہ وقت گزارا ہے کہ جو ہمارے اس عہد سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے 1925 میں آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ نے مروجہ جو زبانے ہیں وہ جانتے تھے مروجہ علوم سے آپ بہت زیادہ واقف تھے اور ان تمام مثال اچھا تمثیلات بھی آپ کی گفتگوں میں بہت زیادہ دیں بہت امدہ مثالیں دیا کرتے تھے آپ گفتگوں میں تو اس جذب کے ساتھ ساتھ تربیت کے پہلو کو آپ نے کئی طریقوں سے نبھایا ہے اور یہ بھی یقینا اللہ تبارک وطالعہ آپ پر فضل ہے کہ انہیں اپنے لئے بھی منتخب کیا اور مخلوق سے بھی آپ کا تعلق جوڑا تاکہ ان کا نفع اور ان کا فائدہ لوگوں تک بھی پہنچتا رہے سبحان اللہ پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق شیری اور ذوق سمہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور پھر آپ کے حالات میں ملتا ہے کہ حافظ شیرازی مولانا روم کے اشار بھی آپ گنگناتے تھے حافظ شیرازی اور مولانا روم جی ہاں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی ہاں یہ ایک تو بہت خوبصورت گفتگوہ آپ نے فرمائی اس میں ایک چیز عرص کر دوں کہ کشف محجوب میں بھی یہ چیز ہے لیکن یہ زمازد خاص و عام ہونے چاہیے یہ کہا گیا ہے کہ طریقت شریعت کی توسیعی شکل نہیں ہے بلکہ تفہیمی شکل ہے کیا بات ہے اور یہ طریقت جب تفہیمی شکل ہو جائے شریعت کی تو پھر مفاہیم کے انداز اور انوار مختلف ہوتے ہیں ان میں سے ایک بابت صاحب کی شخصی ہے بہت خوب اب اپنے طور پر یعنی کتاب اپنی جگہ ہے اور کتاب لکھنے سمجھنے پڑھنے والا خود کتاب بن جائے اللہ حکم تو پھر طلابہ جو ہیں وہ براہ راست اس کتاب سے اقتصاب کرتے ہیں کیا بات جہاں تک ان کی اس ذوق کا تعلق ہے دیکھیں دو چیزیں بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ خود ان کا اپنا ذوق موت اندہ تھا آپ نے ایک مرتب کیا ہے سلسلہ جو کہ شیری سلسلہ ہے اچھا اور جو آج تک ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا تو نہیں ہوگا کہ بابا زہین شاہ صاحب تاجے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے سلسلے کے ہے یا نہیں تو میں نے ایک مثال پیش کر دی وہ صاحب دیوان بھی ہیں صاحب سلسلہ بھی ہیں اور صاحب تصوف بھی ہیں تو ایک سلسلہ ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو یہ نہایت ہی حرز جان سمجھتے تھے ایک کہتے تھے کہ قرآن پاک اس کو تو الگ ہمیشہ ساتھ دوسری چیز یہ کہ حضرت رومی کا جو مسنوی کا انداز ہے وہ کہتے تھے سمجھو تو صحیح کیا کیا بات ہے تو ایک تو یہ اور دوسری بات آپ شیخ سادی کی یاد رکھیں شیخ سادی کے ہاں پند ہیں اشار اپنے جگہ پند ہیں نصر میں بھی ہیں گلستان میں بھی ہیں بوستان میں بھی ہیں ایک سو گیارہ سال کی عمر پائی پانچ سو ایسیوں میں پیدا ہوئے اور چھے سو اکیانوے میں اس دنیا سے گئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی جو تصانیف ہیں یہ زندگی کو برتنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں تو ایک طرف یہ زندگی کرنے کے لیے شیخ سادی اور جذب کے دنیا میں کھو جانے کے لیے حضرت رومی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا تاج الدین علیہ ناک پوری رحمت اللہ علیہ کی وسال کے وقت کے حالات کیا تھے اور پھر آخری آیام کی کیفیت کے بارے میں تھوڑا ذکر فرمائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ گفتگو کے دوران بارہا یہ بات آئی کہ آپ پر ایک خاص جذب کی کیفیت رہی ہے اور اس کا غلبہ رہا ہے تو جیسے جیسے آپ رحمت اللہ اپنے آخری یعنی حیات مبارکہ کے آخری آیام کی طرف بڑھ رہے تھے تو جذب کی یہ کیفیت آپ کی بڑھتی چلی گئی ہے اور اس میں آپ نے پھر اپنے واضح نصیحت کے انداز کو بھی بعض اوقات تبدیل کیا کچھ ایک خاص کیفیت آپ پر تاریح ہوتی ہے اور اچانک آپ اپنے اس روٹین سے ہٹ کر کوئی نصیحت فرماتے یا بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ لوگوں سے مزید اپنے آخری اختتامی ایام میں اپنے میل جول بڑھا دیا لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ نے میل جول فرمایا بھی اور ان کے ہوائج کو حاجات کو آپ کا پوچھنا تو یہاں سے کچھ بعض لوگوں کو اس حوالے سے تشویش لائق ہوئی کہ باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کیفیات میں ہمیں ایک نمائع طور پر تغیر نظر آ رہا ہے ایک تبدیلی کی کیفیت نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے آپ اس انداز سے میل جول نہیں فرما رہے تھے یا اس طریقے سے آپ نے کوئی وقت ہمارے لئے مقرر نہیں فرمایا تھا تو یہ ایک آپ پر کیفیت رہی ہے پھر اس کے علاوہ جسمانی طور پر ظاہری جو کچھ کیفیات ہیں ان میں بخار کی شدت کا رہنا بساوقات اور جسمانی کچھ تکالیف اور آوارز کا لاحق ہونا یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا گیا تو یہ تمام تر کیفیت ہیں اس کے بعد پھر بلکل کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی نے وصال فرمایا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ ایسے اشارے بھی ارشاد فرما دیئے تھے کہ جس سے یہ اشارہ تھا کہ ابن قریب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے یعنی آپ کی نصیحتوں میں کچھ ایسے اشارے ہمیں نظر آتے ہیں اس کے بعد پھر بلاخر وہ وقت آیا کہ جب آپ نے چھبیس محرم الحرام تیرہ سو چمالیس ہجری کو آپ نے وصال فرمایا ہے اور پیر کا دن باوقت مغرب یعنی کہ جب ازان مغرب کا وقت قریب تھا اور آپ نے دائی اجل کو لبائک کہا ہے سترہ آگست انیس سو پچیس عیسوی ہے اور چھبیس محرم الحرام تیرہ سو چمالیس ہجری ہے تو یوں گویا کہ بارہ سو اٹھاسی ہجری سے آپ کا سفر حیات شروع ہوا ہے اور تیرہ سو چمالیس ہجری پر مکمل ہوا ہے اور دوسری طرف اٹھارہ سو اکسٹھ ہجری سے عیسوی سے لے کر انیس سو پچیس تک یہ آپ کا ٹوٹل زندگی کا عرصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور ناکپور میں اس وقت آپ کا مزار پور انوار مرجہ خلائقے اور آپ وہاں پر آرام فرما ہے ناظرین محترم بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور جی تو نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں دونوں اپنے مہمان گرامی کا جو یہاں تشریف لائے مفتی محمد اسماعیل نونانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور پروفیسر محمد انوار احمد زئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شہریار اسلم کو اجازت دیجئے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ